السلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ کسی ایسے علاقے کو جانتے ہیں جہاں کسان امیر ہو جاتے ہیں اور انتہائی خطرناک مخلوق مگرمچ بچھو یا زہریلے ساپ کی پرورش سے اپنی روزی روٹی پیدا کرتے ہیں یہ تمام مخلوقات ہیں جو انسانوں کو مار بھی سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو کسانوں کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہے خاص طور پر انڈونیشا میں ساپوں کی پروسیسنگ ایک بہت تھی انوکی روایت ہے انڈونیشا کے مغربی جاوہ سوٹے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں انڈونیشا کا سب سے منفرد ساپ پروسیسنگ علاقہ موجود ہے وہاں ساپ کو زبا کرنے والے گھر تیار کیے گئے ہیں اور گوشت تیار کرنے کے لیے ساپوں کو زبا کیا جاتا ہے اور ساپوں کی کھالیں بنانے والی فیکٹریاں روزانہ سینکڑوں ساپوں کی کھالیں تیار کرتی ہیں جو مقامی لوگوں کے لیے روزی روٹی کا اہم ذریعہ فرام کرتی ہیں دوستو ساپ کی کھال بہت سے مختلف مسنوات بنانے کے لیے کام ہاتی ہے جیسا کہ تھیلے جوتے بٹوے اور بینک شامل ہیں جنگل میں پکڑے جانے والے یا کھیتوں میں پائے جانے والے ساپوں کی تمام اقسام جن میں زریلی اور غیر زریلی دونوں قسمیں شامل ہیں ان ساپوں کو جنگل میں اس وقت پکڑا جاتا ہے جب وہ کافی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں دیاتی لوگ اکثر اس کام میں حصہ لیتے ہیں اور ان کو ہر ساپ پکڑنے کے لیے موافظہ دیا جاتا ہے دوستو ماہ گیروں کا گروپ اکثر جنگل اور غاس کے میدام میں جال اور کاٹے لگاتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ساپ کو پکڑ سکیں وہ بالنگ ازگر اور دوسرے چھوٹے ساپوں دوہوں کو نشانہ بناتے ہیں کچھ علاقے ساپوں کے فارم بھی تیار کرتے ہیں تاکہ ہر روز پروسیسنگ کی سہولت کے لیے مال تیار کیا جا سکے ساپوں کو سائز کے لحاظ سے ترتیب دیا جاتا ہے اور بڑے ساپ زیادہ مہنگی ہوتے ہیں دوستو پھر ان پکڑے ہوئے ساپوں کو بڑے کنٹینرز یا پانی سے بھرے ٹیکو میں ڈال دیا جاتا ہے فیکٹری میں لے آنے کے بعد ان ساپوں کی خال کو اتار دیا جاتا ہے اور پھر کوالٹی کو یقینی بنانے کے لیے ساپ کی خال کو الگ کرنے کے بعد صاف کیا جاتا ہے رکھ دیا جاتا ہے پھر تاجر اسے خریدنے کے لیے بھی آتے ہیں جب یہ ساپوں کی خال کے پینل مغربی فیشن ہاؤسز تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کی قیمتیں چار ہزار ڈالر تک پہنچ جاتی ہیں زیادہ قیمتیں اور منافع ساپ کی پروسیسنگ کی سنت میں حصہ لینے کے لیے بہت سے علاقوں کو راغب کرتا ہے اور انڈونیشیا میں کام کرنے والے کارکنوں کے لیے بڑی تدات میں ملازم تحوی پیدا کرتا ہے ساپ فارم انڈسٹری میں تقریباً ایک لاکھ پجتر ہزار کارکنان کام کرتے ہیں اور تقریباً پندرہ ہزار ساپ پکڑتے ہیں اس سے ساپ کی پروسیسنگ کے بعد خام مال کی پروسیسنگ اور سپلائی کا سب سے بڑا علاقہ سمجھا جاتا ہے دوسرے گوشت کو کھانے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مقامی بزاروں میں بھی فروغ کیا جاتا ہے ساپو کو تندور میں خوش کر کے عدویات بنانے کے لیے بھی بیجا جاتا ہے اس طرح ساپو کو استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف طریقوں سے کمائی کی جاتی ہے اس کے بعد دوستو کیا آپ اس بات کا حقین کر سکتے ہیں کہ افریقہ میں ایک ایسی مچھلی مجود ہے جو پانے کے بغیر زندہ رہتی ہے حقیقت میں خوشک زمین اور گرم آب و ہوا کے ساتھ اب بھی مچھلیوں کے ایک ایسی قسم مجود ہے جو زیر زمین میں رہتی ہیں اور انہیں پانے کی ضرورت تو ہوتی ہے لیکن پھر بھی کئی سال تک زندہ رہتی ہے لیکن یہ مچھلیاں کیسے زندہ رہتی ہیں لانگ فیش ایک ایسی مچھلی ہے جو بہت سالوں سے مجود ہے دوستو یہ بات تو آپ جانتے ہوں گے کہ افریقہ ایک بنجر زمین ہے جہاں خوشک موسم زیادہ ہوتا ہے پانچ مہینوں کے لیے اس خوشکی کی وجہ سے تمام دریا اور جینے خوشک ہو جاتی ہیں لانگ فیش کا جسم لمبا ہوتا ہے اور اس کے پر اس کو زمین پر رینگنے میں بھی مدد دیتے ہیں یہ عام طور پر گیرے پانی اور دلدلوں میں رہتی ہے اور اس مچھلی کا وزن دس کلو گرام تک ہو سکتا ہے اور لمبائی ایک میٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے جس کے بڑے نمونے دو میٹر تک بھی پکڑے گئے ہیں دوسروں وہ پانی میں داخل ہوتے ہی دوسری مچھلیوں کی طرح حرکت کرتی ہیں اور جب ان کے اوپر سے پانی خوشک ہو جاتا ہے تو وہ مٹی کی تاہ میں گیرہ گڑا کھورتی ہیں اور وہ اپنے مو سے کیچڑ کھاتی ہیں جب یہ زیادہ گرائی میں نیچے چلی جاتی ہیں سانس لینے کے لئے ایک خوراک چھوڑتی ہیں لیکن یہ نیچے کیچڑ میں ہی دبی رہتی ہیں جب یہ گرمیوں کی نید کے دوران ہوتی ہیں تو وہ اپنے میٹابولزم کو محدود کر دیتی ہیں اور جب پانی آتا ہے تو وہ اپنے بلو سے باہر آ جاتی ہیں اور خوراک کی تلاش کا عمل شروع کر دیتی ہیں اور ان کی خوراک میں زیادہ تر چھوٹی مینڈک چھوٹی مچھلیاں گھونڈے اور پودوں کا مواد بہی شامل ہے یہ مچھلیاں افریقی لوگوں کے لئے بہت کام کی ہیں کیونکہ یہ کافی عرصے تک دلدلوں میں رہ سکتی ہیں اس لئے افریقی لوگ ان کو بہت کثیر تدات میں بھی پالتی ہیں موسم گرمہ میں جب یہ مچھلیاں دلدلوں میں نید کر رہی ہوتی ہیں تو افریقی لوگوں کو یہ مچھلیاں پکڑنے میں بہت آسانی ہوتی ہیں یہ مچھلیاں دوسری مچھلیوں کے ساتھ زیادہ تر نہیں رہتی اس لئے ان کو الگ پالا جاتا ہے اور جب ان لوگوں کو تازہ مچھلی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو مٹی کو کھوڑ کر ان مچھلیوں کو نکال لیتے ہیں دوسرہ افریقی لوگ ان مچھلیوں کو بھی بھون کر یا مختلف مثالہ جات نگا کر ان کی بدبو کو ختم کر کے پھر اس کو سالن بنا کر بھی کھاتے ہیں اس طرح ہی مچھلیوں کو کھاتے ہیں اور اپنی پروٹین کی کمیں کو پورا کرتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو اتنے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اپنا بہت سارا ہیان رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ